وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات کو ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھوان نہیں ہے آگ کی فلیم کا جو اوپر والا پورشن ہے انسین اس آگ کی لپٹ سے جنات کو پیدا کیا گیا اسی لئے جنات نظر بھی نہیں آتے اور انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا یہ دو باتیں اس سے بتا چل گئی اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا یہاں نور سے مراد نور مخلوق ہے اللہ کے لئے بھی آیا اللہ نور السماوات والارض اللہ کا جو نور ہے جو اس کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے اللہ بھی نور ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ نور مخلوق کا نور نہیں ہے بلکہ وہ خالق کا نور ہے الفاظ ایک جیسے ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے وہ تو الفاظ کا چناو تو لٹریچر کی زبان میں سمجھانے کے لئے اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں یہ سارے قرآن میں الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھانے کے لئے ان کی کیفیت ہمیں نہیں پتا اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں ہو سکتی اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے